موسیقی معزز حضرات علماء کرام حاضرین اجلاس اجلاس کے دلہا حفاد قرآن اور پردہ نسی خواتین بڑی خوشی ہے کہ آج ہمارے شہر باغل کوٹ میں در علوم طیبہ کے پانچ افاد کرام جنہوں نے آج دستار تحفیظ قرآن حاصل کی ہے اور اپنی سینوں میں قرآن کو محفوظ کیا ہے ان کے عزاز میں اتنا بڑا اجلاس جس میں ہزاروں کی تعداد میں مرد بھی ہیں اور سنا کے مستورات کی بھی ایک بڑی تعداد ہے یہاں حاضر ہیں اللہ تعالیٰ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرمائے جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہی جا چکی ہیں ان سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی خدا توفیق عطا فرمائے دوستو وزرگو اور بھائیو دو نعمتیں بہت بڑی ہیں جو انسانوں کو ملی ہیں نعمتیں ان نعمتوں میں دو نعمتیں بہت بڑی ہیں اس سے بڑی کوئی نعمت اور دولت نہیں ہے یہ ایک ایمان کی نعمت ہے اور یہ علم کی نعمت ہے ایمان یہ بقائے عالم کا سبب ہے یہ دنیا باقی ایمان کی وجہ سے ہے اور ایمان والوں کی وجہ سے ہے یہ کائنات کا جو نظام ہم دیکھ رہے ہیں آسمان زمین چاند سورہ ستارے سیارے بحر و بر شجر و حجر یہ سارا جو نظام ہے کائنات کا کائناتی نظام یہ سب ایمان کی وجہ سے قائم ہے جب تک ایمان دنیا میں ہے اور ایمان والا دنیا میں باقی ہے اللہ کائنات کے نظام کو چلائیں گے اور کائنات کا نظام خدا باقی رکھیں گے اور جس دن اس دنیا میں ایمان والا نہیں رہے گا اور اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا اللہ کو پہچاننے والا نہیں رہے گا اللہ تعالی نظام کائنات کو درہم برہم کر دیں گے یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے کتنی بڑی نعمت ہے سیب دنیا ہی کی حد تک نہیں ہے بلکہ ایمان آخرت میں نجات دلانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے ایمان کی وجہ سے آدمی آخرت میں جہنم سے بچے گا اور اللہ کی جنت میں جائے گا تو لہذا ایمان یہ جنت کی کنجی ہے لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی یہ لا الہ الا اللہ ہے ایمان کا کلمہ ہے اور ایمان ہے جس کی وجہ سے آدمی جنت میں جائے گا یہ ایک بات اس کا استحضار ہر مسلمان کو اور مومن کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے ایمان جیسی دولت عطا فرما کر کتنا بڑا احسان فرمایا ہے حضرت مولانا علیہ السلام کے ملفوظات میں یہ بات ملتی ہے کہ تبلیغ و دعوت کی محنت کا خلاصہ چند چیزیں ہیں ان میں یہ ایک بڑی چیز یہ ہے کہ ہر ایمان والے کو ہر وقت اس کا استحضار ہو کہ اللہ تعالی نے مجھے ایمان دے کر کتنا بڑا عزاز میرا کیا ہے کتنا بڑا اکرام و انعام مجھ پر فرمایا ہے ایمان نہ ہو سب کچھ ہو تو کچھ نہیں ہے اور ایمان ہے کچھ نہیں ہے تو سب کچھ ہے کہ آدمی کے پاس دولت بھی ہے حکومت بھی ہے سیاست بھی ہے کرسی بھی ہے اور رہنے کے لئے بہترین بنگلے اور گھومنے کے لئے بہترین کارے ہیں کھانے پینے کا سامان سب کچھ ہے کوئی کمی نہیں ہے لیکن ایمان نہیں ہے تو وہ آدمی خسارے میں نقصان میں اللہ تعالی نے قسم کھا کے بعد فرمائی وَالْعَسْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِيْ خُسْرِ کہ دنیا کے سارے انسان خسارے میں دنیا کے سارے انسان گھاٹے اور ٹوٹے میں نقصان میں الْإِنسَانَ میں علماء یہاں بیٹے ہیں وہ جانتے ہیں الْفْلَامِ استغراق کا ہے استغراق کے معنی ہوتے ہیں کہ اس میں سارے انسان آگئے ہیں عرب ہیں عجم ہیں امیر ہیں غریب ہیں بادشاہ ہیں غلام ہیں مرد ہیں عورت ہیں تاجر ہیں کاشکار ہیں حاکم ہیں صدر ہیں وزیر ہیں جتنے انسان ہیں وہ سب آگئے یہ سب نقصان میں ہیں سب گھاٹے میں ہیں اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے اس لئے کہ زمانہ جو ہے وہ ماضی کا بھی ہے اور حال بھی ہے مستقبل بھی ہے اور زمانے میں رہنے والے جتنے انسان ہیں ماضی کے ہو حال کے ہو مستقبل کے ہو یہ سب نقصان میں ہیں کون نقصان سے بچے گا فرما اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا کہ جن کی زندگی میں ایمان ہے ایمان والے خسارے سے بچیں گے ایمان والے نقصان سے بچیں گے اور اصل نقصان اور خسارہ وہ آخرت کا ہے اصل فائدہ آخرت کا ہے دنیا کا نقصان عارضی ہے دنیا کا فائدہ عارضی ہے لہذا آخرت کا جو نقصان ہے وہ دائمی ہے آخرت کا جو نفع ہے وہ دائمی ہے لہذا آخرت کا جو فائدہ ہوگا اور آخرت میں نقصان سے جو بچے گا وہ ایمان کی وجہ سے ہے آج پتہ نہیں ہے ایمان کتنی بڑی دولت ہے جب آدمی مر جائے گا اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو جنت میں داخل کریں گے اور بے ایمانوں کو جہنم میں داخل کریں گے اور انسانوں جنات کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دیں گے اس لئے کہ دنیا میں دو ہی مخلوقات ہیں جو مکلف ہیں یعنی اللہ کے حکام کے وہ پابن ہیں یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا ہے یہ سننا ہے یہ نہیں سننا ہے یہ چیزیں کھانے کی ہیں چیزیں کھانے کی نہیں ہیں یہ پہننے کی ہیں پہننے کی نہیں ہیں یعنی اللہ کے اوامر و نواہی کے مکلف انسان و جنات ہیں انہیں کے لئے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے انہیں کے لئے اللہ نے کتابیں اتاری ہیں انہی کے لئے شریعتیں آئی ہیں انہی کے لئے دین آیا ہے لہذا انسان و جنات کے علاوہ اللہ تعالیٰ دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں جاندار اللہ تعالیٰ سب کوئی مٹی بنا دیں گے لہذا اس وقت جو ہے جو بے ایمان مرے ہیں بغیر ایمان کے وہ یوں کہیں گے کاش ہم بھی دنیا میں کوئی جانور ہوتے ہیں تو آج اللہ مٹی بنا دے دے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا بے ایمان جتنے مرے ہیں بغیر ایمان کے وہ یوں کہیں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے یعنی دنیا میں انسان نہ ہوتے بلکہ کوئی جانور ہو کے زندگی گزارتے اور مر جاتے تو آج اللہ تعالیٰ ہم کو مٹی بنا کے ختم کر دیتے اور جہنم میں جانے سے بچ جاتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ اصل ایمان ہے ایمان کی دولت اور مایہ ہے ایمان کی نعمت ہے جس پر مومن بندے کو ناز بھی ہونا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کل قیامت کے میدان میں حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنتیوں کو جنت میں داخل کریں گے جہنمی جہنم میں جائیں گے اور کچھ اہلِ ایمان بھی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے تو جتنے دنیا میں بے ایمان تھے وہ تانہ دے کے کہیں گے کہ ما اغنا عنکم قولکم لا الہ الا اللہ کہ تم کہتے تھے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں ہم مومن ہیں مسلمان ہیں لہذا تم آج ہمارے ساتھ جہنم میں کیوں آ گئے ہو یہ الگ بات ہے کہ تم اوپر کے جہنم میں ہم نیچے کی جہنم میں ہیں لیکن ہے تو جہنم میں تمہارے کلمہ پڑھنے نے تمہارا کام نہیں بنایا یہ تانہ دیں گے بے ایمان تو اللہ تعالیٰ کی غیرہ جوش میں آئے گی حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے اخرجو من کانا فی قلب زررت من ایمان جس کے دل میں ایمان زرے کے برابر بھی ہے اسے جہنم سے نکالو اور ایک نہر ہوگی اس میں ان کو غسل دیا جائے گا اور جو جہنم میں جانی کے وجہ سے جس میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا وہ سارا ختم ہو جائے گا اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اس وقت فرماتے ہیں کہ جتنے بے ایمانوں نے تانہ دیا تھا بغیر ایمان کی دنیا سے گئے تھے وہ سارے تمنہ کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہو کے مرتے مومن ہو کے مرتے آج ایمان کی وجہ سے اللہ ہم کو بھی جہنم سے نکال لے دے قرآن نے نقل کیا ہے کہ سارے بے ایمان تمنہ کریں گے اور اندر سے خواہش کریں گے کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو کے دنیا سے جاتے تو آج ہم اگر گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلے بھی آتے تو اللہ نکال لے دے تو اگر میرے دوست اور غربائیوں یہ ایک بات تو مجھے عرض کرنی ہے کہ ہم مسلمان ہیں مومن ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا سب سے بڑا انام ہے کہ لہذا اللہ تعالی نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتِ اجابت میں سے بنایا یعنی حضور کا قلمہ ہم نے قبول کیا ہے اور یہ ایمان بقع عالم کا بھی سبب ہے اور آخرت کے بننے کا بھی سبب ہے آخرت میں نجات کا بھی سبب ہے دوسری جو نعمت ہے وہ ایمان کے ساتھ ایمان کے بعد وہ علم کی نعمت ہے علماء لکھا امام غزالی فرماتے ہیں ایمان دنیا کے امن کا سبب ہے دنیا کے سلاح کا سبب ہے اس لئے کے علم دنیا کے اندر امن کا سبب ہے دنیا میں سلاح کا اور دنیا کے اندر عالم کے امن کا سبب ہے اس لئے کہ علم کے معنی ہوتے ہیں حقوق کی معارفت کہ کس کے کیا حق ہے اللہ کا کیا حق ہے نبی کا کیا حق ہے ماں باپ کا کیا حق ہے والدین کا کیا حق ہے پڑوسیوں کا کیا حقوق ہیں اسی طرح اشاروں کے کیا حقوق ہیں یہاں تک کہ جانوروں کے کیا حق ہیں یہ علم کی روشنے میں سمجھ میں آئے گا اور یہ علم کوئسہ ہے یہ علم قرآن کا اور حدیث کا علم ہے حدیث کے ذریعے سے پتا چلے گا قرآن کے ذریعے سے پتا چلے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے والدین کا کیا حق ہے والدین کو پتا چلے گا کہ اپنی اولاد کا کیا حق ہے غریبوں کو پتا چلے گا کہ مالداروں کا کیا حق ہے مالداروں کو پتا چلے گا غریبوں کا کیا حق ہے یہ سارے حقوق کا پتا قرآن دیتا ہے اور سارے حقوق کا پتا حدیثیں آدیث دیتی ہیں اور اس کی تعلیم ہمارے مدارس میں ہوتی ہے مدارس اس لئے ضروری ہیں کہ یہاں علم کی روشنی دی جاتی ہے اور یہاں سے علماء پیدا ہوتے ہیں قرآن پیدا ہوتے ہیں ائمہ ملتے ہیں محدثین ملتے ہیں مفسرین ملتے ہیں مفتیان کرام ملتے ہیں لہذا امت کی جتنی ضرورت دینی ہے ان سب کے پورا ہونے کی جگہ وہ مدارس ہیں اس لئے مدارس کے ہماری اہمیت ہے مدارس نہ ہو تو علماء کہاں سے ملیں گے مدارس نہ ہو تو مفتیان کرام کہاں سے ملیں گے قاضی کہاں سے ملیں گے امام کہاں سے ملیں گے قررہ کہاں سے ملیں گے امت کے دینی مسائل کو حل کرنے والے میرے دوستوں قاضی کہاں سے ملیں گے امت کے لئے علماء کہاں سے ملیں گے یہ سارے مدارس سے ملتے ہیں لہذا فرمایا ان مدارس کی قیمت کو جانے ان مدارس کے عظمتوں کو جانے ان مدارس کا خوب خیال رکھیں میں ہم توسیح کرتا ہوں کہ پانچ چیزیں اگر ہر مدرسے میں ہو جائیں اور مدرسے والے اس کا انتظام کریں تو انشاءاللہ مدرسے کو چندہ بھی ملے گا بندہ بھی ملے گا مدرسے کے لئے طلبہ بھی ملیں گے اور مدرسے کی جو ضروریات ہیں جو مالیات کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا اگر چار چیزیں پانچ چیزیں ہر مدرسے میں ہوں پہلی چیز یہ ہے جو سب سے ضروری ہے وہ اخلاص ہے کہ جو کام کریں اللہ کے لئے کریں دکھانے کے لئے نام نموت کے لئے شہرت کے لئے وہوا کروانے کے لئے لوگوں سے تعریف کروانے کے لئے نہیں ہے بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہے انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے اور مشکاش شریف کی پہلی حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ آدمی جو عمل جس نیت سے کرتا ہے اسی کے اعتبار سے اس کا سمرہ اس کا نتیجہ اسے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں لہذا عمل کی قبولیت نیت پر موقوف ہے تصحیح نیت بھی ضروری ہے اور تجدید نیت بھی ضروری ہے اور توسیع نیت بھی ضروری ہے کہ آدمی اپنی نیت کو بار بار صحیح کرتا رہے بار بار اپنی نیت کی تجدید اور نیت کو نیا کرتا رہے اور نیت کو اس آدھ دیتا رہے کہ ہم پڑھاتے کیوں ہیں پڑھتے کیوں ہیں ہمارا مدرس چلانے کا مقصد کیا ہے مدرسے میں مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو کر ہماری آخرت بنا دے تو ہر نیت تو ہر جگہ ضروری ہے اخلاص ہر جگہ ضروری ہے بڑے سے بڑا عمل آدمی کریں لیکن اخلاص کے بغیر کریں اس عمل میں کوئی جان نہیں ہے اس عمل میں کوئی وزن نہیں ہے آدمی شہادت کا جام بھی پیتا ہے لیکن اخلاص نہیں ہے آدمی دکھانے کے لیے کہ میں اتنا بڑا بہدر ہوں سورما ہوں اتنا بڑا طاقتور ہوں اپنی طاقت امد شجاد اپنی قوت اپنی بہدری کو دکھانے کے لیے اگر کوئی آدمی جان بھی دے دیتا ہے اور شہادت کا جام بھی پی لیتا ہے تو اس کے لئے شہادت بھی کام نہیں آئے گی فرمایا یہ بھی جہنم میں چلا جائے گا نیت کی خرابی کے وجہ سے ایک آدمی سخاوت کے دریا بہتا ہے مال اٹھاتا ہے خوب خرچ کرتا ہے لیکن وہ مال خرچ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑا سخی ہے بڑا قریم ہے بڑا داتا ہے اور بڑا وقت کا حاتم تائی ہے لوگ تعریف کریں اس لئے مال خرچ کر رہا ہے تو فرمایا ایسا مال خرچ کرنے سے بھی آدمی کامیاب نہیں ہوگا نیت کی خرابی کے وجہ سے ایک آدمی عالم دین ہے اور بہت کچھ پڑھاتا ہے لوگوں کو سکھاتا ہے اور بہت کتابیں لکھتا ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ لوگ کہیں کہ صاحب بڑا علامہ ہے علامت الدہر ہے شمش العلوم ہے قمر العلوم ہے بحر العلوم ہے اس لئے اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی نیت کی خرابی کے وجہ سے اس کا علم سکھانا بھی بیکار ہو جاتا ہے چنانچہ پہلی بات کیا ہے کہ آدمی میں اخلاص ہو اللہ کے لئے کر رہے ہیں دوسری چار باتیں جو اہم ہیں مدارس کے لئے وہ یہ ہیں ایک تو مدرسے کا نظام تعلیم کا بہترین نظام ہونا چاہیے اچھی تعلیم ہونا چاہیے اگر حفظ کی تعلیم ہے بہترین حفظ ہو اس طرح کے بچہ یہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا سکے کہ سورے بقرہ سے سورے فاتحہ سے شروع کریں اور سورے ناس تک یہ ایک دن میں صبح سے شام تک پورا قرآن اس طرح سنا دیں کہ صاحب اسے کہیں بھول نہ ہو کہیں شوق نہ ہو کہیں متشابہ نہ لگے سورے فاتحہ جیسے یاد ہے اس طرح پورا قرآن یاد ہونا چاہیے اور تجوید کے ساتھ یاد ہونا چاہیے اس لئے کہ صرف قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن صحیح پڑھنا ضروری ہے اور قرآن صحیح تجوید کے ساتھ ہوتا ہے کہ غنہ کہاں ہوتا ہے اخفاء کہاں ہوتا ہے اظہار کہاں ہوتا ہے قلقلا کہاں ہوتا ہے اور مد کہاں ہوتا ہے کونسا لفظ کہاں سے نکلتا ہے حروف حلقی کیا ہے راہ کب پر پڑھی جاتی ہے لام جلالہ کب پر پڑھا جاتا ہے یعنی جو تجوید کے قوائد ہیں اس کی ریایت کے ساتھ قرآن پڑھایا جائے کہ بچہ قرآن پڑھ رہا ہو قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھ رہا ہو اور قرآن اچھی طرح اسے یاد ہو فرماتے ہیں کہ یہ اگر حفظ کا ہمارا نظام ہے تو بہترین نظم ہونا چاہیے جیسے ہماری علاقے میں ماشاءاللہ بعض مدارس ہیں بینگلور میں مشکات والعلوم ہیں ماشاءاللہ حفظ کا بڑا اچھا نظام ہے وہ ان کے آٹھ دس شعبے سے بھی حفظ کے ہیں وہاں طلبہ کوئی حفظ کا داخلہ نہیں ملتا ہے پہلے سے بہت کوئی حفظ کرنے پڑتی ہے کہ ہمارے بچے کو آپ لے لیں تاکہ آپ حافظ بنا دیں وہ کہتے ہیں ہمارے پچاس بچوں کی یا پچیس بچوں کی گنجائش ہے اس سال میں اور اس کے لئے پچاس سو داخلہ آگئے ہیں لہذا ہم بچوں کو نہیں لے سکتے ہیں ان کو انکار کرنا پڑتا ہے اتنے بچے آ جاتے ہیں تو اگر میں اس کر رہا تھا کہ جو تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ تعلیم ٹھوس ہونا چاہیے اگر ہم ناظرہ پڑھا رہے ہیں تو ناظرہ اچھا ہونا چاہیے اگر ہم عربی عدب پڑھا رہے ہیں اور علوم پڑھا رہے ہیں حدیث پڑھا رہے ہیں فقہ پڑھا رہے ہیں تو یہ ساری علوم اچھی طرح پڑھانا چاہیے اور تمام علاقے کے مدارس میں ہمارا مدرسے کا تعلیم نظام آلہ اور بالہ ہونا چاہیے صرف یہ نہیں کہ صاحب سال میں دو مرتبہ امتحان میں بچے کامیاب ہو رہے ہیں اور سال میں دو مرتبہ اچھوں سے امتحان لیا جا سکتا ہے ایسا نہیں بلکہ جب جاہے کوئی عالم آ جائے کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم آ جائے اور ہمارے بچوں کا کوئی بھی کتاب کا امتحان لے لے تو ہمارے بچے ہر وقت تیار ہوں اس طرح ہمارے بچوں کی تعلیم کا نظم ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ ہمارے بچوں کی تربیت بھی اچھی ہونی چاہیے صرف تعلیم کافی نہیں ہے آج دنیا میں تعلیم بہت ہے لیکن تربیت کی کمی ہے تربیت کیا ہے کہ آدمی کی زندگی سنت و شریعت کے مطابق ہو اس کے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخون تا وہ سنت کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اس کی پوری زندگی اخلاق والی توازو والی عدب والی احترام والی ہو اور بڑوں کا عدب اسے سکھائے جا رہا ہو ماباپ کا عدب اسے سکھائے جا رہا ہو اسادیہ کا عدب اسے سکھائے جا رہا ہو جینے کا سلیقہ اسے بتایا جا رہا ہو سنت والی زندگی اسے سمجھائی جا رہا ہو تو گویا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی انتہائی ضروری ہے تعلیم ہو تربیت نہ ہو تو ناقص ہے تربیت ہے تعلیم نے وہ بھی ناقص ہے تو تربیت بھی ہمارے مدرسوں میں آلہ درجہ کے ہونا چاہیے کوئی بھی باہر سے مہمان آئے تو ہمارے بچوں کو دیکھ کر سمجھے کہ صاحب واقعی یہ بچے ہیں اور تربیت یہ آفتہ ہیں ان کا لباس دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے ان کے بال دیکھ کر سمجھ میں آتا ہے ان کے بولنے اور جو ہے بولنے کا انداز دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ان کی تربیت ان کے اسادیزہ نے بہت اچھی کی ہے تو تربیت کا نظام ہمارا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے اور یہ دونوں نظام مدرسے کے اسادیزہ اور مہتمیم صاحب کی ذمہ ہیں کہ اسادیزہ اس کی فکر کریں گے اور اسی طرح مہتمیم صاحب اس کی فکر کریں گے کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا میعار بھی آلہ اور بالہ ہو بلند ہو اور ہمارے بچوں کی تربیت بھی بہت آلہ ہونا چاہیے کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو کوئی بھی اطراز کرنے کا موقع نہ ملے ایسی ہمارے بچوں کی تربیت ہو یہ دونوں کا تعلق جیسے میں نے ارش کیا اسادیزہ اور مہتمیم صاحب سے دو چیزیں اور ہیں جو پچھلے زمانے میں خاص طور سے اس کی ضرورت نہیں تھی طلب زیادہ تھی اور ما شاء اللہ علماء محدثین مفسرین یہ بہت موجود تھے لہذا طلبہ میں پڑھنے والوں میں طلب تھی آخرت کا استہزار تھا لہذا ان کے لئے یہ دو چیزوں کی ضرورت نہیں تھی لیکن آج اس کی انتہائی ضرورت ہے یہ ایک یہ ہے کہ بچوں کا قیام بھی اچھا ہو جو بچے ہمارے رہتے ہیں جہاں اس ہاسٹل میں رہتے ہیں بولڈنگ میں رہتے ہیں ان کے قیام کا نظام صاف سترہ ہونا چاہیے اچھے سے اچھا ہونا چاہیے جیسے ہمارے گھروں میں بچوں کو ہم سولاتے ہیں اچھا بھی اس طرح ہو اچھی جگہ ہو اچھے کمرے ہو اس سنجا کا نظام اچھا ہو اور ان کے بیٹنے اٹھنے کا نظام اچھا ہو درزگاہ اچھی ہو اس طرح ان کا قیام کا فکر کیا جائے اور دوسری جو بات ہے بلکہ چوتھی بات کے سکتے وہ یہ کہ تعام کا نظام بھی اچھا ہو ہمارے بچوں کو اچھا کھانا کھلائے جائے احسانی کے سب بچے ہیں غریب بچے ہیں اور یتیم بچے ہیں اور ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے جو چاہے کھلا دو چل جائے گا ایسی بات نہیں ہے یہ مہمانان رسول ہیں یہ وارثین انبیاء بننے والے ہیں ان کا مقام ان کی عظمت ان کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے ہمارے گھروں میں ہمارے بچے جو کھانا کھانتے ہیں اس سے اچھا کھانا اگر نہ دے سکے تو اتنا تو دینا ضروری ہے اچھا کھانا ان کا ہو کھانے کا نظام اچھا ہو اس لئے کہ عام طور سے بڑے گھرانے کے اور جو ہے اہل سروت اہل دولت کے گھرانوں کے بچے عام طور سے مدرسوں میں اس لئے نہیں آتے ہیں کہ صاحب یہاں قیام کا نظام اچھا نہیں ہے یہاں طعام کا نظام اچھا نہیں ہے ہمارا بچہ یہاں رہ نہیں سکتا ہے ہمارا بچہ یہاں کھانے کھانے کھانی سکتا ہے جب جب کھانا رہنا مشکل ہو گیا تو پڑھنا کہاں سے آئے گا اس لئے فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہمارے بچوں کا قیام بھی اچھے سے اچھا ہو ہم ندوے میں پڑھتے تھے ندوے کے پیچھے ہی یہ لخنو یونیورسٹی ہے جہاں پر ماشاءاللہ یعنی یونیورسٹی میں بڑے بڑے حیفہ خاندانوں کے بچے آکے پڑھتے ہیں اور اسی کے دیوار ایک دیوار آڑ ہے ہمارے حضر مولانا علیمیہ صاحب اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ان کی جو رہائش گائے ہیں ان کی جو بورڈنگز ہیں ان کے جو ہسٹلز ہیں اس سے بہتر ہمارے ہسٹل ہونا چاہیے اس سے بہتر ہمارے بورڈنگ ہونا چاہیے اس سے بہتر ہمارے عمارتیں ہونا چاہیے جو لوگ ماشاءاللہ ندوے گئے ہیں لخنو وہ جانتے ہیں کہ کیسے کیسے ماشاءاللہ عمارتیں بنی ہوئی ہیں بچوں کے رہنے کا کتنا اچھا نظام ہے یہ کمرے میں چار بچے رہتے ہیں اور چاروں چارپائی کے ساتھ رہتے ہیں اور چاروں کے ماشاءاللہ کھانے کا نظام بھی اچھا ہوتا ہے ہر کمرے میں کھانا پہنچتا ہے تو اور یہ ساری باتیں ہم نہیں کر سکتے تو کم سے کم جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنے سے گریز نہ کریں کہ یہ نہیں کہ سمجھے کہ صاحب بچے ہیں غریب ہیں اور یتیم بچے ہیں وہ غریبوں کے بچے ہیں جو کھلا دو چل جاتا ہے اور جہاں رہنے دو رہ جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے احساس کم طریقہ شکار ہمارے بچے نہیں ہونا چاہیے اس لئے ہم ان کی خدمت کریں ان کے تعام کے اعتبار سے قیام کے اعتبار سے اور یہ دونوں کا تعلق ہمارے منتظمہ سے ہے ہمارے مالداروں سے ہے ہمارے اہل سروت سے ہے لہذا ان کو اپنے بچوں پر ترجیح دیں ہمارے بچے تو ہمارے بچے ہیں لیکن یہ بچے وارثین انبیاء بننے والے ہیں یہ مہمانہ انہیں اسلام ہیں اسلام کے مہمان ہیں یہ ہمارا ذخیر آخرت بننے والے ہیں لہذا ان پر ہماری جان لگے گی ہمارا مال لگے گا ہمارا وقت لگے گا تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گی ہم نہیں کریں گے تب بھی اللہ نظام چلائیں گے اللہ کا نظام ہے کہ جو عالم حافظ مولوی بننا چاہتا ہے یہ ایک پیسے کے بغیر بھی خدا بنا دیتے ہیں کوئی ڈاکٹر بننا چاہے لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں انجیر بننا چاہے لاکھوں روپے لگانے پڑتے ہیں لیکن کوئی عالم حافظ بننا چاہے اللہ کا نظام ہے یہ ایک پیسہ اس کے جیب میں نہیں ہے ماباپ کے پاس یہ ایک پیسہ نہیں ہے آٹھ دس سال پڑھ کے وہ عالم حافظ بن سکتا ہے اللہ کا نظام چلتا ہے مجھے ایک لطیفہ یاد آیا لطیفہ کا واقعہ ہے پڑھو اس کے ایک عالم کا قصہ ہے ایک مدرسے کا شاید آپ نے کسی در سنا ہے یا مولانا سنایا ہوگا مفتی صاحب نے کہ ایک بڑے نواب صاحب تھے ایک مدرسے کے بچوں کا جو حفظ کے بچے تھے انہوں نے ذمہ لیا ناشتہ کہ میں پکا پکایا ناشتہ اپنے گھر سے آپ کے مدرسے کے بچوں کے لئے لاؤں گا چنانچہ بڑے بڑے احترام سے بڑے اکرام سے بڑی محبت سے روزانہ لاکر مہنونی سالوں کھلاتے رہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی کام کی وجہ سے ان کو ناشتہ لانے میں تاخیر ہو گئی بچے ایک ناشتہ کے انتظار میں مدرسے کے سہن میں کھیل رہے تھے بچے بچے ہوتے ہیں چنانچہ وہ دیر سے آئے گھنٹہ آدھا پناہ گھنٹے کے بعد آئے تو بچوں نے نواب صاحب یا مالدار جو بھی تھے لانے والے ان کو دیکھا تو وہ سر پہ ناشتہ لے کے آ رہے ہیں روٹیاں جو بھی راتے دے تو بچوں نے چھپکے چھپکے کہا کہ دیکھو ہمارا بیل ناشتہ لے کے آ رہا ہے نواب صاحب کو بیل بنا دیا اور نواب صاحب نے سن لیا کہہ صاحب جے مجھے بیل کہہ رہے ہیں دیکھو ایک بات میں بیچ میں کہتا ہوں لوگ یہ سمجھتے کہ مدرسے میں آتے ہی بچہ فرشتہ بن جائے جبریل کا نواسہ بن جائے جبریل کا جو پوتا بن جائے اسے کوئی غلطی نہ ہو جیسے آپ نے ابھی سنانا مفتی صاحب سے ہمارے بچے مدرسوں میں وہی آتے ہیں اکثر بچے ہیں پورے نہیں اکثر بچے جو بلکل شریر ہوتے ہیں ماں باپ لا کے کہتے بھی ہیں کہ مولانا یہ بچہ بہت شریر ہے ناک میں دم کر دیا ہے گھر میں رہنا مشکل ہے آپ اس کو مدرسے میں داخل کر لیں نیتی پہلے گھڑ بڑھ ہے کہ شرارت کرتا ہے اس لئے مدرسے میں لے کر آ رہے ہیں حالانکہ بچہ وہ لانا چاہیے جو آپ کے خاندان میں آپ کے گھر میں جو سب سے ذہین و فتین بچہ ہے ایسے بچے کو مدرسے میں لانا چاہیے لیکن جو شریر بچہ جو کسی کام کا نہیں ہے اسے مدرسے میں لانا کے کہتے ہیں اس سے عالم حافظ بنا دی جائے حالانکہ آپ جانتے ہیں جیسا میٹیریل ڈالیں گے ویسا مال تیار ہوتا ہے لہذا میٹیریل تو دال رہے ہیں بلکل گھٹیا اور چاہتے ہیں کہ سب مال آلہ درجہ کا تیار ہو جائے لیکن وہی بات ہے کہ قرآن کی اجاز ہے اور یہ علم دین کی کرامتیں ہیں یہ علماء دین کی کرامتیں ہیں ایسے بچے بھی عالم حافظ مفتی بن کے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے کام لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے سارے عالم میں دین کا وہ کام لیتے ہیں کہ دنیا والے دیکھتے رہ جاتے ہیں چونانچہ بچے تو بچے ہوتے ہیں حضرت علامہ دھانوی رحمت العالی کے پاس ایک ساواتے تھے اور ایک مرتبہ کہنا ہے کہ حضرت میں اپنے بچے کو لانا چاہتا ہوں ملاقات کے لئے حضرت نے کہا ٹھیک ہے لاؤ اس میں کیا حرج ہے چونانچہ وہ ایک ہفتے تک اپنے بچے کو سمجھاتے رہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں بڑے علامہ ہیں بہت بڑے اللہ کے ولی و پیر ہیں ان کے پاس جانا ہے تو عدب سے رہنا احترام سے رہنا کوئی غلط حرکت نہیں کرنا ایسے بیٹھنا ایسے چپ چاپ رہنا یہ ایک ہفتے تک بچے کو ٹریننگ دیتے رہے یہ ایک ہفتے کے بعد بچے کو لے کر آئے حضرت کے پاس بیٹھے رہے کافی دیر کے بعد حضرت نے پوچھا کہ بھئی وہ تمہارا بچہ لانے کو کہا تھا وہ کہاں ہے تو انہوں نے کہا حضرت یہی تو ہے میرے پہلوں میں بیٹا ہوا ہے حضرت نے کہا یہ بچہ کا یہ تو بڑھا ہے بچہ ہوتا تو شرارت کرتا میرا قلم اٹھاتا میری کافی اٹھاتا میرا چشمہ اٹھاتا یہ تو بچہ کا یہ تو بڑھا ہے بچہ بچے کی حرکت کرے تو اچھا لگتا ہے وانا بڑھا لگتا ہے لہذا بچے بچے ہوتے ہیں اَسَّبِيُّ سَبِيُّنْ وَلَوْكَانَ اِبْنُ نَبِی فرمایا بچہ بچہ ہوتا چاہے نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو جسے کہتے ہیں ہر جگہ کے قوے کالے ہوتے ہیں ہر جگہ کے بچے شریری ہوتے ہیں لہذا شرارت بچوں کی یہ غلط چیز نہیں ہے اس کو برداشت کرنا چاہیے اور اس کو سامنے رکھ ان کی تربیت کرنا چاہیے چنانچہ ان بچوں نے کہا کہ وہ ہمارا بیل ناشتہ لے کے آ رہا ہے تو نوازہ کو غصہ آ گیا جارے کے آدمی ہیں غصہ آنا چاہیے غصے والی بات پر اور انہیں ناشتہ لے کے دیا مطمئن صاحب کو وہ کہا کہ مطمئن صاحب کل سے ناشتہ نہیں آئے گا آپ کے بچے مجھے ناشتہ بھی کراؤں بیل بھی بنائیں ایسے بچوں کو کان سے ناشتہ کراؤں گا مطمئن صاحب اللہ والے تھے دیکھو اللہ والوں کی نظر لوگوں پہ نہیں ہوتی واللہ اللہ پر ہوتی ہے انہیں کہا ٹھیک ہے کہ نوازہ اگر آپ کو لانا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے یہ اللہ کے مہمان ہیں لسول اللہ کے مہمان ہیں اسلام کے مہمان ہیں جیسے اب تک اللہ آپ کے ذریعے سے نظام کر رہا تھا خدا کوئی دوسرا نظام کر دیں گے کیا مسئلہ ہے چنانچہ مطمئن صاحب نے کوئی اثر نہیں لیا اللہ سے دعا مانگی ہوگی چنانچہ وہ صاحب چلے گئے دوسرے دن جو ناشتہ لانے کا وقت تھا اس سے پہلے ناشتہ لے کے آ رہے ہیں دولہ کے کہا کہ حضرت ناشتہ لے لیے مطمئن صاحب نے پوچھا کل تو آپ بہت ناراض ہو کے گئے تھے کہ ناشتہ نہیں لائیں گے کیا بات ہے کہ آج وقت سے پہلے ناشتہ لے کر آ گئے تو ان صاحب نے کہا کہ پہلے ناشتہ کروا دیجئے پھر میں سناتا ہوں کیا ہوا میں بھی سناتا ہوں آپ پہلے ناشتہ کرا دو چنانچہ بچوں نے ناشتہ کر لیا اور دفتر احتمام میں گئے اور دفتر احتمام میں جا کر انہوں نے یوں داستان سنائے مختصر میں اس کر رہا ہوں انہیں کہا کہ گیا تو تھا میں غصے میں آکے کہ کل سے ناشتہ نہیں لانا ہے لیکن جب رات سویا تو رات میں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے میدان محشر ہے اور فیصل جنت و جہنم کے ہو رہے ہیں لہذا آپ کے بچےوں کے فیصلہ جنت کا ہوا وہ خوشی خوشی جنت کی طرف جا رہے ہیں اور فرشتے مجھے کھینچ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں ان بچوں نے دیکھا کہ مجھے دیکھا تو کہا دیکھو ہمارا بیل جہنم کی طرف چلا جا رہا چلو اسے جا کے اس کو جا اللہ سے کہہ کر اسے جنت میں لے جائیں گے چنانچہ وہ آپ کے بچے آئے انہوں نے شفارش کر کے مجھے جنت میں لے کے چلے گے چلائے تو میں نے سوچا کہ یہی بچے ہمارے جنت میں جانے کا دریہ ہے لہذا آپ کے بچے مجھے بیل بنائیں گدھا بنائیں جو چاہے بنائیں لیکن آپ کے بچے انشاءاللہ مجھے جنت میں لے کر جائیں گے اس لئے جب تک میں ہوں آپ کے بچوں کا ناشتہ آئے گا اور میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا اپنے بچوں کو وسیعت کر کے جاؤں گا کہ ان بچوں کا ناشا کراتے رہنا تو میں اس لئے سنا رہا ہوں کہ اگر ہم چندہ نہ بھی دیں اور ہم کے عزام نہیں دیں گے مدہ سے بن نہیں ہوں گے اللہ نظام چلائیں گے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ جب درلم دیوبن کا ست سالہ اجلاس ہوا ہم بھی گئے تھے نظمے میں پڑھ رہے تھے اس وقت ہم بھی وہاں سے گئے تھے لاکھوں کا مجمع تھا اور ہزاروں عرب بیٹھے ہوئے تھے بڑے بڑے ماشاءاللہ یعنی عرب میں عرب کے بڑی بڑی شخصیات تھی مال کے دبار سے عدو کی دبار سے علم کے دبار سے ہزاروں عرب تھے حضرت نے پہلے تو عربی میں بات کی پھر ان سے اجادت لی کہ اب مجھے اپنے بھائیوں سے ان کی زبان اردو میں مجھے بات کرنی ہے اور اس بات میں حضرت نے عجیب جواب دیا عجیب بات کہی جو میں نے سنی اور سارے اقبارات میں چھپی اور سب اس سے متاثر ہوئے مختصر اس کی یہ بات تھی حضرت نے فرمایا یہ جو عرب بیٹھے ہوئے ہیں آپ سمجھتے ان سے مدر سے چلیں گے ان کے چندوں سے چلیں گے ان کی مالیاں سے چلیں گے فرمایا نا یہ سہنے کی چڑیاں اڑ جائیں گی یہ سہنے کی چڑیاں اڑ جائیں گی ان سے ہمارے مدر سے نہیں چلیں گے لیکن فرمایا تم لوگ جو لاکھوں کی تعداد میں ہو تم چونی دیتے ہو اٹھنی دیتے ہو روپیہ دیتے ہو اللہ تعالیٰ جسے ہمارے مدارس چلائیں گے حکومتوں سے مدر سے نہیں چلیں گے حکومتوں کی عیانت سے مدر سے نہیں چلیں گے اللہ کا نظام ہے ہمارے ملک برے صغیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام چلایا ہمارے بڑوں کی دلوں میں خدا نے بات ڈالی کہ حکومت سے تعاون نہیں لیں گے حکومت سے مدد نہیں لیں گے حکومت سے پیسہ نہیں لیں گے وہ کہیں گی تب بھی کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے ہمارا نظام چل رہا ہے چنانچہ چونی اٹھنی روپیہ دو روپیہ کے چندوں سے الحمدللہ ہمارے بڑے بڑے مدارس داراللوم دیوبن کا جو بجڑ سالانہ ہے تقریباً جو ہے بارہ قڑوڑ سے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں ایک ایک آدمی ایسا ہے ماشاءاللہ ہمارے ہاں تمیلناڑ میں مشارم ایک جگہ ہے وہاں کا جو مدرسہ ہے پانچ سو طلبہ پڑتے ہیں اور سو سے زیادہ اسلاف ان کا ہے صرف ایک آدمی سارا مدرسہ چلاتا ہے ایک آدمی پورا زکاة کا پیسہ نہیں اپنے صرف خاص سے وہ بچوں کا ماشاءاللہ نظام بھی کرتے ہیں کھانے کی فیض نہیں لی جاتی داخلہ فیض نہیں لی جاتی نہ مالڈاروں سے نہ غریبوں سے کہتے ہیں سب کا نظام ہم چلائیں گے سارے اسادیزہ کا سارے تندخائیں ہم دیں گے ان کے قیام کے لئے کارٹرز ان کے رہنے کے مکانات کا نظام وہ کریں گے ایک ایک آدمی چلا رہا ہے اسی طرح آپ چلے جائے ماشاءاللہ کیرلہ میں کئی مدرسہ ایسے ہیں جہاں ایک ایک آدمی چلاتا ہے اللہ نے توفیق دیئے مال کا مل جانا بڑی بات نہیں ہے بلکہ مال کا صحیح جگہ خرچ ہونے کی توفیق کا ملنا یہ بڑی بات ہے دنیا میں مالداروں کی کمی نہیں ہے مالدار بطیرے پڑے ہیں ان کے مال کا حساب خود ان کو پتا نہیں ہے لیکن میرے دوستو ایسے مالدار قابل رشک ہیں جن کو اللہ تعالی نے صحیح جگہ مال کے لگانے کی توفیق اطاف فرمائی کہ مال لگا کے خوش ہوتے ہیں احسان نہیں جاتا تھے کہ ہم نے کمرے بنا دیئے ہم نے اتنا چندہ دے دیا ہم نے فہمتے سے کفنا کام کر دیا بلکہ یوں کہتے ہیں اللہ کی توفیق ہو گئی اللہ نے مجھے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ورنہ لوگوں کا مال شادیوں میں خرچ ہو رہا ہے رسم و رواج میں خرچ ہو رہا ہے فضولیات میں خرچ ہو رہا ہے اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہو رہا ہے بدعات و خرافات میں خرچ ہو رہا ہے بیماریوں میں خرچ ہو رہا ہے اور جھگڑوں میں مقدمات میں خرچ ہو رہا ہے مال تو خرچ ہونا ہے ہوگا لیکن وہ خوش نصیب ہیں اللہ کے بندے جن کو اللہ تعالیٰ نے صحیح جگہ مال کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما دی چونہ چیز میں اس کر رہا تھا کہ قیام اور تعام یہ دو مدرسوں کے بڑے اہم مسئلے ہیں اس کا تعلق مدرسے کی جو ذمہ دار کمیٹیاں ہیں مدرسے کے جو ذمہ دار ہیں جو صدر ہیں سیکیٹری ہیں خزانچی ہیں ممبران ہیں وہ اور ان کے ذریعے سے اور جو دوسرے حضرات ہیں ان کے ذمہ یہ کام ہے کہ ہمارے علاقے کا مدرسہ وہ ہم خود چلائیں گے چندہ باہر سے نہیں مانگے گے میں ہم تو سے کہتا ہوں ہمارے گھر کے بنانے کے لئے ہم چندہ مانگتے ہیں ہماری بچی کی شادی کے لئے ہم چندہ مانگتے ہیں غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں میری بچی کی شادی میں خود کروں گا جتنا بھی خرچ ہو جائے میرا گھر میں خود بناوں گا جتنا خرچ ہو جائے ہر آدمی اپنا گھر خود بناتا ہے ہر آدمی اپنا بچے بچوں کا شادی خود کرتا ہے کہیں سے چندہ نہیں لیتا ہے غیرت پر آدمی چندہ نہیں لیتا ہے تو ہمارے گاؤں کا ہمارے بستی کا ہمارے شہر کا مدرسہ ہم خود کیوں نہیں چلائیں گے سم مل کر ایک مزید نہیں بنا سکتے سم مل کر کیا ایک مدرسہ نہیں چلا سکتے آرام سے چلا سکتے ہیں بس فکر اس کی ہونی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس سے ہم کو آخرت بنانی ہے تو غیرت میرے دوست میں اس کر رہا تھا کہ مدارس ہماری گویاں کے امت کی ریر کی ہڈی کی طرح ہیں ریر کی ہڈی ہیں جب تک مدرسے کھڑے ہیں ہمارا سارا نظام چل رہا ہے اور مدرسے ٹھپ ہو جائیں گے ہم دنیا میں ہم نے دیکھا ہے ابھی جیسے بتایا ہمارے عمر فاروق صاحب نے کہ ابھی آج کے آٹھ دن میں ہم آج کے لیے نیوزیلینڈ فیجی اور واپسی میں ملیشیا یہ چار ملکوں کا زبر کر کر آئے اللہ کا کرم ہے اللہ کا نظام ہے کہ ہمارے برے صغیر میں ہمارے بڑوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدارس کا نظام قائم کیا مقادر کا نظام قائم کیا اور صحیح اصولوں پہ قائم کیا جس کی وجہ سے یہ نورانی چہرے نظر آتے ہیں اتنے علماء اتنے حفاظ اور ما شاء اللہ اتنے دینداری نظر آتی ہے پردہ برقہ نظر آتا ہے ہجاب نظر آتا ہے یہ مدارس اور دعوت کی برکت ہے تو لہذا میرے دوستوں ان ملکوں میں ہم جب پہلی مرتبہ آستیلہ گئے تھے وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا نینٹی فی کی بات ہے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ رکھ جاؤں آپ تبلیغ کے بھی آدمی ہو مدرسی کے بھی آدمی ہو اور عربی بھی جانتے ہو یہاں عرب بھی ہیں لہذا مصری بھی ہیں لبنانی بھی ہیں اردنوں بھی ہیں اردنی بھی ہیں دنیا بھر کے پچاس ساٹھ ملکوں کے لوگ رہتے لہذا آپ یہاں رہ جاؤں ہم آپ کا نظام کریں گے رہنے کا قیام کا اور آپ کے جانے آنے کی سواری کا آپ کے فیاملی ویزی کا نظام کریں گے آپ رکھ جاؤں یہاں پر تاکہ یہاں تبلیغ کا بھی نظام چلے اور یہاں تعلیم کا بھی نظام چلے لیکن چونکہ ہم تبلیغ والے مشورے سے چلتے ہیں مشورے کے بغیر خود کچھ نہیں کرتے ہم نے اسے کہا بھئی ہم تو تبلیغ میں چار مہنے کے لئے آئے ہیں مشورے سے آئے ہیں ہم رکھ نہیں سکتے البتہ ایک مشورہ آپ کو دیتے ہیں وہ کیا ہے ہم آئیں گے بھی تو چند دن کے بعد چلے جائیں گے یہاں رہ نہیں سکیں گے ہمارا ملک جہاں ہے وہی ہم کو رہنا ہے وہی کام ہم کو کرنا ہے لہذا آپ کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کے جو پرانے ساتھی ہیں ان کے جو بچے ہوناہار ہیں ان بچوں کو آپ منتخب کر کے کچھ بچوں کو آپ جہاں بھیج سکتے مدارس میں رائوینڈ بھیج دیجئے پڑوس کے مدرسے میں وہاں نظام ہے ادھر جو ہے لندن بھیج دیجئے انگلینڈ بھیج دیجئے وہاں بھی نظام ہے سوت افریقہ میں نظام ہے جہاں تعلیم کا نظام ہے وہاں داخل آسانی سے ہو جاتے ہیں آپ بھیجئے اور انشاءاللہ سات آٹھ سال کے بعد آپ کے بچے عالم حافظ بن کر آئیں گے انشاءاللہ یہ بچے آپ کیا جو آپ کی دینی ضرورتیں مدارس کے پوری کریں گے چنانچہ نینٹی فی کے بعد اس کے بعد کئی سال کے بعد ہمارا جانا ہوا تو ہم نے دیکھا ما شاءاللہ وہاں پر جو مرکز ہے مرکز میں مدرسہ قیم ہو گیا ہے وہاں پڑھانے والے شیخ عبداللہ اور ان کے یعنی شیخ موتس کے بیٹے ہیں اور اسی طرح ان کے بھانجے ہیں عمر بننا یہ شیڑنی میں ما شاءاللہ انہوں نے ایک مزید بنائی مدرسہ کا نظام قائم کیا ہے لہذا جگہ جگہ ان کے ان کے بڑے بڑے ہونہار بچوں نے دوسرے ملکوں میں جا کر پڑھ کر آئے اور آج ان ملکوں میں مدرسے قائم ہو گئے ہیں حفظ کے مدرسے قائم ہیں اور عالمیت کے مدرسے قائم ہیں یہ ایک مدرسہ جو انہوں چلاتے ہیں اصلی تعلیم کے ساتھ بارہ سو بچے پڑھتے ہیں ایک ہزار دو سو بچے پڑھتے ہیں اور آپ وہاں جا کے دیکھیں کہ صاحب جوے لڑکیاں بھی ان کا نظام الگ ہے لڑکوں کا نظام الگ ہے اور ماشاءاللہ پورے ایسا لگتا ہے کہ صاحب ہم جوے یوپی کے کسی علاقے میں چلے گئے ہیں ان کا لباس ان کا شہرہ ان کا بشرا ان کے پردے ان کا پورا شرعی گویا کہ ماحول ایسا بنا ہوا ہے الحمدللہ وہاں مدرسے قائم ہو گئے یہ تبلیغ کی برکت ہے ہمارے کنناٹک میں بھی میرے دوستو ہمارے ہاں جو مدرسہ سبیل رشاد سب سے پہلے قائم ہوا ہے وہ تبلیغ کی برکت ہے حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے حضرت وہ ماشاءاللہ ویلور سے آئے اور حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کے مشورے سے انہوں نے آ کر بنگلور میں دار علم سبیل رشاد قائم کیا اور ماشاءاللہ اس کے بعد سائنکڑوں مدرسے قائم ہو گئے جس مدرسے میں میں خود 35-36 سال سے بڑھاتا ہوں دار علم یہ ہمارا شاہ ولی اللہ جو بنگلور میں ادارہ ہے اس میں تقریباً چار سو بچے ساڑھے چار سو بچے پڑھتے ہیں اس کی بھی بنیاد تبلیغ ہے ہمارے حضرت حاجی عبد الرزاق صاحب یہ اس کے بانیوں میں سے ہیں اسی طرح متولی عمجد علی صاحب اس کے بانیوں میں سے ہیں اور اس کی تعلیمی تعمیری ترقی میں ہمارے مولانا زین عبیدین صاحب دامد ورقہ جو محتمیم ہیں ان کا بڑا حصہ ہے لہذا تبلیغی کی بردس سے بیسوں سیکڑوں مدرسے قائم ہو گئے پانچ پچاس سال پہلے ساٹھ سال پہلے ہمارے کنناٹک میں رمضان آتا تھا تو ہم کو بلانا پڑھتا تھا کہ صاحب جو ہے حافظ کون ہیں یوپی کے حفاظ ہیں بنگال سے آسام سے بحار سے وہ حافظ آتے تھے ان کی وجہ سے ہمارے عبضان میں قرآن ہم سنتے تھے یہ ایک حافظ ہمارے خود صوبے کا ہمارے شہر کا نہیں ملتا تھا ہماری مسجدوں کے لئے لیکن ما شاء اللہ اب اتنے مدرسے اور حفظ کے تحفید قرآن کے شعبے قائم ہو گئے کہ ہمارے بچے اتنے حافظ ہیں ہمارے بچوں کو قرآن سنانے کے لئے مسجدیں نہیں ملتی ہیں گھروں میں قرآن سنانا پڑھتا ہے مسلوں میں قرآن سنانا پڑھتا ہے بازاروں میں رمضان میں قرآن سنانا پڑھتا ہے ہمارے بچوں کے لئے اب جب رمضان میں قرآن سنانے کے جگہ نہیں ہے اتنے حفاظ خود ہمارے ہو گئے دوہر میرے دوست ہوس کی طرح ہے پاور ہوس ہے تو ہر جگہ کرنٹ پاس ہوگا کرنٹ پہنچے گا ہر جگہ روشنی ہوگی پاور ہوس ہی نہیں ہے وہ خراب ہو گیا ہے کھنڈر ہو گیا ہے تو دارے کے ہر جگہ تاریخی تاریخی ہو جائے گی اس طرح یہ مداری سے ہمارے پاور ہوس کی طرح ہیں اور فرماتے ہیں دنیا کے ہر ادارے کو چھٹی ہے لیکن مدرسی کو چھٹی نہیں ہے مدرسہ ہر وقت جو ہے روان دوان ہے جیسے انسان کی سانس ہمیشہ چلتی ہے تب ہی انسان زندہ رہتا ہے اس طرح مدرسہ کام کرے گا فرماتے ہیں کہ دین کا نظام چلے گا تو مدرسے کی ضرورت کو سمجھنا ہے مدرسے کی اہمیت کو سمجھنا ہے اس کے جو ضرورتیں ہیں اسہ پوسے پورا کرنے کو اپنی سعادت سمجھنا ہے کہ اپنی ہماری سعادت ہے ہماری اللہ کی ضرورت سے ایک نعمت دولت ملی ہوئی ہے اس کا نظام کرنا یہ ہماری آخرت کا نجات کا سبب ہے غد میرے دوستوں لمبی چوڑی بات کا موقع نہیں ہے مختصر یہ ہے کہ بڑی خو چی ہے کہ آج ما شاء اللہ پانچ حافظ قرآن اس دارالوم سے فارغ ہوئے ہیں اور یہ بچے بھی بڑے خوش نصیب ہیں ان بچوں سے ایک بات کہتا ہوں کہ حافظ ہو جانا آسان ہے حافظ ہمیشہ رہنا مشکل ہے تین سال میں آپ حافظ ہو گئے لیکن موت تک کا مسئلہ ہے ہمیشہ قرآن آپ کے سینے میں رہے اس کے لئے آپ کو پڑھتے رہنا پڑے گا اور محراب سناتے رہنا پڑے گا ذرا غفلت کی حدیث میں آتا ہے یہ قرآن ایسے تینے سے نکل جائے گا جیسے اوٹ اپنی نکل سے نکل جاتا ہے اوٹوں کی دیکھ بال نہ کریں اگر اوٹ کو جو آدمی یوں چھوڑ دے تو آدمی اوٹ کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے اس طرح فرمایا یہ قرآن نکل جاتا سینوں سے اس لئے قرآن پڑھتے رہنا سناتے رہنا کم سے کم روزانہ تین پارے زبانی چلتے پھرتے سناتے رہنا حضرت مولانا ابو سعود صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ روزانہ چلتے پھ اور اسی طرح نوافل میں تحجد میں اشراق و وابین و چاس میں چوبیس گھنٹے میں یہ قرآن پورا کر لیا کرتے تھے پورا قرآن پڑھتے تھے اس عمر میں بھی آخری عمر تک بھی اس لئے میرے دوستو ان بچوں سے میں کہتا ہوں کہ یہ قرآن کا احتمام کرے پڑھنے کا احتمام کرے اور پھر میں آگے کہتا ہوں ہافیز بن کر کسی اور فیلم میں چلا جانا کسی اور میدان میں چلا جانا یہ بھی خطری کی بات ہے اب ہافیز بنے ہیں تو آپ کے آگے عالم بھی بنیں اس لئے کہ ہافیز کو قرآن پڑھنے کا مزا اسی وقت آتا ہے جب وہ قرآن سمجھتا ہے قرآن سمجھتا کب ہے جب وہ عربی سمجھتا ہے عربی گرامر سمجھتا ہے لہذا عالم بنے گا تو عربی سمجھے گا اور پھر عربی سمجھے گا تو قرآن سمجھے گا اور سمجھ کر قرآن پڑھے گا تو قرآن کے پڑھنے میں اسے لطف اور مزا آئے گا اور پڑھے گا تو سننے والوں کو بھی مزا آئے گا اس لئے اللہ نے فرمایا اے لوگوں تمہارے پاس معزت آگئی ہے واز نصیحت کی بات آگئی یعنی قرآن آگیا جس میں لوگوں کے دلوں کی شفاہ ہے شفاہ فرمایا دلوں کی شفاہ ہے دل کی بیماریاں حسد ہے کینہ ہے کپٹ ہے حبِ جا ہے حبِ مال ہے بے شمار بیماریاں ہیں اس کی شفاہ ہے اور تمہارے بدن کی بھی شفاہ ہے سور فاتحہ پڑھ لو اور دم کر لو بہت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی معوضہ دن پڑھو سور فلق سور ناس بہت سے بیماریاں دور ہو جائیں گی روزانہ صبح یحسین پڑھو احتمام سے تمہارے دن کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے روزانہ احتمام سے سونے سے پہلے سور واقعہ پڑھو تمہارے گھر میں کبھی فاقہ نہیں آئے گا روزان احتمام سے سونے سے پہلے سور ملک پڑھو اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لیں قرآن سے بڑا کوئی شفارشی نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ ہے نہ کوئی نبی ہے فرماتے ہیں قرآن سب سے بڑا شفارشی ہے قرآن جس کے حق میں شفارش کر دے وہ جنت پہ چلا جائے گا قرآن جس کے خلاف کھڑا ہو جائے وہ جنت پہ جانی سکتا ہے اس نے فرمایا قرآن کا حق ادا کریں قرآن کا پہلا حق اس پر ایمان لانا پھر اس کی تلاوت کرنا پھر اسے سمجھنے کی کوہش کرنا پھر اس پر عمل کرنا پھر اس کو دوسروں کو دعوت دینا یہ قرآن کے حقوق کہلاتے ہیں قرآن سے محبت کا بھی تعلق ہو ایمان کا تعلق پھر محبت کا تعلق ہو عظمت کا تعلق ہو اور کسرت سے اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جائے اللہ کے پاک کلام کو سمجھنے کی کوہش کی جائے اور اللہ کے کلام کو اپنے زندگی میں لاغو کیا جائے نافذ کیا جائے عمل میں لائے جائے اور اللہ کے قرآن کی دعوت لے کے سارے عالم میں پھیریں چنانچہ ان بچوں سے میں کہتا ہوں اور ان بچوں کے جو سرپرست ہیں ان سے بھی کہتا ہوں ان کو موقع دیجئے کہ یہ کسی اور مدرسے میں اگر یہ تعلیم آگے کے نہیں ہے تو یہ مشورے کے ذریعے سے ماشاءاللہ ہمارے صوبے میں بے شمار مدرسے ہیں جہاں جا کر آپ اپنے بچوں کو عالم بنا سکتے ہیں یہ ایک حافظ تو دس بچوں کو جہنم دس اپنے خاندان کے افراد کو شفارش کر کے جنت میں لے جا سکتا ہے ایک عالم جو ہے چار سو آدمی چار سو گھرانوں کو چار سو آدمی کو یہ شفارش کر کے جنت میں لے کے جا سکتا ہے مسئلہ آخرت کا ہے اسلح جہنم سے بچنے کا ہے مسئلہ جنت پہ جانے کا ہے ان کو عالم بنا دیا آپ نے اب حافظ بنا دیجئے اور پھر آگے میں کہتا ہوں جو لوگ اب تک اپنے بچوں کو حافظ نہیں بنا سکے جیسے ابھی ماشاءاللہ آپ سب نے ارادہ کیا نیت کی اللہ قبول فرمائے کہ آئندہ کبھی کوئی آئے اور پوچھے کہ باغل کوٹ کا کوئی گھر ایسا بتاؤ جس میں کوئی حافظ نہیں ہے تو آپ کہا الحمدللہ ہمارے باغل کوٹ میں کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں حافظ نہ ہو ہر گھر میں حافظ ہے ہر گھر میں عالم ہے انشاءاللہ آپ کو یہ نہ کبھی نہیں سوچنا کہ سب عالم حافظ بنایں گے تو بچہ کیا کھائے گا بہت سے لوگ ایک عالم کہہ رہے تھے بہت اچھی بات تھی کہہ لیں گے جب ایسے دنیا کے دنیا کی محبت رکھنے والے اور دنیا کی سوچ رکھنے والے جب بچے مدرسے میں جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی بن کے کیا کھائے گا کیا کہتے ہیں مولوی بن کے کیا کھائے گا جب یہ مولوی بن جاتا ہے اللہ والا بن جاتا ہے اللہ اسے دن کی خدمت لیتے ہیں اور جب وہ کھاتا ہے تو کہتے ہیں مولوی بہت کھاتا ہے پہلے تو کہتے تھے مولوی کیا کھائے گا اب کہتے ہیں مولوی بہت کھاتا ہے پوچھو ہم سے اللہ نے کیا کیا کھلایا کیا کیا کھلاتے ہیں مولوی کبھی بھوکا نہیں رہتا ہے مولوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیسوں سگڑوں کو خدا کہلاتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے گراجویٹ پریشان نظر آئیں گے لیکن کوئی عالم ہو مولوی ہو اور واقعی اللہ مولوی کے معنی اللہ والا ہو عالم ہو صحیح معنی علم دین رکھتا اس پر عمل کرتا ہو ایسا کوئی مولوی آپ کو پریشان نظر نہیں آئے گا جتنا اچھا مولوی کھاتا ہے دنیا میں کوئی نہیں کھاتا جتنا اچھا مولوی جو ہے رہتا ہے پہنتا ہے کوئی نہیں پہنتا ہے بلکہ جتنی راحت کے رات رات گزارتا ہے اور دن گزارتا ہے کوئی نہیں گزارتا ہے میں علماء کی مجلس میں کہتا ہوں مولوی لیلولہ بھی کرتا ہے قیلولہ بھی کرتا ہے ہیلولہ بھی کرتا ہے دنیا والوں کو یہ نصیب نہیں ہے قیلولہ تو نصیبی نہیں ہے رات بھی کہتے ہیں مولوی رات نینی آتی پریشانی ہے سیل ٹیکس کا مسئلہ ہے اور جی ایش ٹیکس کا مسئلہ ہے انکم ٹیسٹ کا مسئلہ ہے ریٹ ہو گیا ہے پدا نہیں کیا کیا مصیبتیں لوگوں پر آرہے مولوی کو کسی کے پریشانی نہیں ہے نہ جی ایشتی کا مسئلہ ہے نہ سیل ٹیسٹ کا مسئلہ ہے نہ انکم ٹیسٹ کا مسئلہ ہے نہ ریٹ کرنے کا مسئلہ ہے آرام سے کھاؤ پیو اللہ کی دن کی خدمت کرو اور دنیا سے گزر جاؤ تو ہر میرے دوستوں مختصر سے یہی بات ہے کہ ماشاءاللہ آج کی اجلاس میں آ کر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ اس اجلاس میں آئے گا تو ماشاءاللہ آپ حضرات کی مدارش سے تعلق کی بات ہے علماء سے تعلق کی بات ہے اور ماشاءاللہ دین سے دعوت سے آپ کی تعلق کی بات ہے کہ اتنا بڑا مجمع ماشاءاللہ آپ کی اس اجلاس میں آیا ہماری ہاں بھی ابھی پچھلی جمعے رات کو الحمدللہ داراللوم شاہ و علی اللہ میں اجلاس ہوا آٹھ دس سال کے جو علماء تھے فضلہ تھے قرآن تھے تقریبا جب چار سو نو اکانوے نو کم پانس سو کی دستار بندی ہوئی ماشاءاللہ ہمارے اکابر تشریف لائے تھے حضرت مولانا محتیم ابو القاسم نومانی دامد ورکاتو ہم داراللوم دعوبند کے محتمیم تشریف لائے تھے اسی طرح ہمارے ندوے سے مفتی زہید صاحب تشریف لائے اور اسی طرح داراللوم جہے سہرنپور سے مفتی طاہر صاحب تشریف لائے تھے اور مولانا رحمت اللہ صاحب کشمیر سے تشریف لائے مفتی معصوم ساقیب صاحب آئے اس طرح بہت سے ماشاءاللہ بڑے اکابر آئے ہمیں سمجھنا ہوں کہ صاحب اس میں اس کے چار گناہ مجمع تھا یہاں پانچ حفاظ کے لئے اتنا بڑا مجمع ہے اور ہمارے بنگلور میں ماشاءاللہ پانچ سو کے دستار بندی ہوئی اس سے چار پانچ گناہ مجمع زیادہ ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں طلب زیادہ ہے آپ میں عظمتیں زیادہ ہیں تعلق زیادہ ہے لہذا گزارش ہے یہ تعلق باقی رکھیں اس کو آگے بڑھائیں اور اس کی مدرسے کی جو ضرورتیں اس کو پورا کریں اپنے بچوں کو عالم حافظ بنائیں اور پھر اپنے گھروں میں دین کی فضائیں قائم کریں اپنے بچے کو آپ جو چاہے بنائیں لیکن دیندار ضرور بنائیں اس لئے کہ آج ماحول بہت خطرناک ماحول ہے ہم اپنے بچوں کو کارمیٹ میں بھیج رہے ہیں اسکول و کالے بھیج رہے ہیں لیکن ابھی ایک واتساب میں دیکھ رہا تھا ہمارے مسلمان بچے ایک عورت غیر مسلم جو وہاں کی ٹیچر ہے وہ حاضری لے رہی ہے تو وہ حاضری میں نام پکار رہے ہیں تو بچے ہاتھ جوڑ کے سیتا سیتا یا رام کہہ کے ہمارے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں ایسا نہیں تھے کہ ہم نے انگریزی کے انگریزی کے شوق میں انگریزی کی محبت میں ہم ایمان کو ضائع کر دیں ہمارے بچوں کا ایمان چلا جائے ایسے اس وقت ضرورت ہے اس کے لئے مکاتب کا نظام بھی ہمارا ملظم ہو کم سے کم ہمارے بچے گھنٹا جڑ گھنٹا مکتب کے نظام میں آئیں آئیں گے تو عقائد سمجھ میں آئیں گے عبادات سمجھ میں آئیں گی طہارت سمجھ میں آئیں گی اللہ اس کے رسول کی پہچان ہوگی جنت و جہنم کی پہچان ہوگی میرے دوستوں فرشتے کیا ہیں اللہ کی کتابیں کیا ہیں عقائد صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ دیڑھ گھنٹا روزانہ اگر ہمارا بچہ مکتب میں آئے گا امید ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ وہ جو مسموم زہریلیں جو فضائے قائم ہو گئی ہیں اس سے ہمارے بچوں کی افادت ہو جائے گی تو مدرسوں کے ساتھ مقاتب کا نظام بھی ہمارا بننا چاہیے دعوت کا کام تو ماشاءاللہ چل رہا ہے چودہ پندرہ تاریخ و ماشاءاللہ آپ کے پورے ذلے کا اسی شہر میں ماشاءاللہ ایک بڑا اجتماع ہو رہا ہے آج اس کا انتظامی امور کا مشورہ بھی ہو گئے ماشاءاللہ تو اللہ کا کرم ہے یہ آپ حضرات ہیں جو مدرسے والے بھی ہیں تبلیغ والے بھی ہیں مکتب کا نظام بھی آپ چلاتے ہیں آخری میں ایک بات کہہ کے بعد کو ختم کرتا ہوں وہ بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی اسی سال دو تین مہنے میں شاید ہمارے ملک کا الیکشن ہے پارلیمنٹ کا الیکشن ہے تو لہذا اس الیکشن میں اور دینے کی کا حق اسی کو ہے جس کے پاس اوٹر ایڈی ہے ایڈی کارڈ ہے اوٹر کارڈ ہے اوٹ کا جو کارڈ ہوتا ہے شناختی کارڈ وہ ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ اوٹ نہیں دے سکتے ہیں اٹھارہ سال جس کی ہوگی لڑکا ہو لڑکی مرد ہو عورت ہو اس کے پاس اوٹر ایڈی ہونا چاہیے اس لئے کہ ہمارے آپ کے ہندوستانی ہونے کی سب سے بڑی جو علامت دلیل ہے وہ اوٹر ایڈی ہے پاسپورٹ سے بھی آپ ہندوستانی نہیں کہلا سکتے ہیں پاسپورٹ بھی آپ دکھا دیں کہ ہندوستانی ہو لوگ نہیں مانیں گے حکومت نہیں مانیں گے اوٹر ایڈی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہندوستانی بھی ہیں اور ہندوستانی ہونے آپ کو حق ہے اوٹ دینے کا حق ہے لہٰذا ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہتے ہیں ٹھیک ہے اوٹ کیا دینا دیکھ کے کیا کریں گے کوئی آئے تو کیا ہوگا ایسی بات نہیں ہے جمہوری ملکوں میں میرے دوستو اوٹ کی بڑی قیمت ہے شرعان بھی اوٹ دینا ضروری ہے اخلاقاً اوٹ دینا بھی ضروری ہے اور ملک کے قانون کے اعتبار سے بھی اوٹ دینا ضروری ہے قانون بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اوٹر ایڈی بنائیے آپ کا بچہ بچی اٹھارہ سال کے ہو گئے ہیں تو آپ ان کو اوٹ دینے کا حق ملتا ہے اوٹر ایڈی کے ساتھ ہوتا ہے لہذا جن کا نیہ وہ بنائیں اور جن کا بن چکا ہے وہ معلوم کر لیں باقی ہے کہ نہیں کہ یہ ختم تو نہیں ہو گیا ہے اس میں غفلت نہ بڑھتے اس سے غفلت بڑھتنا بڑے نوثان کا سبب ہے آئندہ حالات بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں لہذا ہم نے پسند کے نمائندے کو اوٹ دینے کے اہل اس وقت ہوتے ہیں جب ہمارے ہاتھ میں اوٹر ایڈی ہو جن کے پاس نہیں ہے وہ بنا لیں پہلی فرصت میں اور جن کا بن چکا ہے وہ معلوم کر لیں کہ ہمارا اوٹر ایڈی باقی ہے یہ کہیں ختم تو نہیں کر دیا گیا ہے اس لئے یہ مجمع اس کی بھی فکر کرے یہ بات عامتوں سے ہم نہیں کہتے لیکن اس وقت دارم دیوبند کے محتمیم مفتی حب القاسم نومانی دامد ورکاتم نے ہمارے ہاں جو اجلاس ہوا تھا ہزاروں کی تعداد میں ان کے سامنے بات رکھی اور کہا کہ یہ بات آگے بڑھاؤ اور یہ کو سمجھاؤ اس لئے کہ بڑی اہم وقت کی بڑی اہم ضرورت ہے تو غیر اس لئے یہ بھی ارز کرنا ہے کہ ہم بیدار رہیں سیاسی شعور ہمارا بیدار رہنا چاہئے الحمدللہ حضرت نے یہ تاریب بھی کی کرنا ٹکوالو نے پچھلے الیکشن میں ما شاء اللہ اپنی سیاسی شعور کا ثبوت دیا اور بہت اچھا کام کیا ہے اس لئے میرے دوستو سب برا بلا کہنے سے کام نہیں ہوتا ہے بلکہ اسباب اختیار کرنے چاہئے وسائل اختیار کرنا چاہئے اور صحیح اصولوں سے چلنا چاہئے اللہ بھی یہی کہتے ہیں وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ اِلَّا مَا سَعَا وَأَنَّا سَعْيَهُ سَوْفَيُرَا ہر آدمی کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوہش کرتا ہے کوہش نہ کریں سیب ہم برا بلا کسی کو کہتے رہیں اس سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں ہمارے ہاتھ میں جو کچھ ہے وہ ہم کر کے دکھائیں پھر اللہ سے دعا مانگے اے اللہ ہم تیرے محتاج بندے ہیں مشکین بندے ہیں فقیر بندے ہیں اے اللہ ہماری مدد فرما دے تو پھر اطلاع اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے بس اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اسی جلاس کو قبول فرمائے ان بچوں کے حفظ قرآن کو اللہ تعالی ان کے سینوں میں محفوظ فرمائے اللہ تعالی ان کے پورے خاندانوں کے لئے ان کے آخرت کا نجات کا ذریعہ فرمائے اور ان مدرسے والوں نے جو محنت کی ہے ان محتمیم نے اساتیزہ نے اور کمیٹی والوں نے اللہ تعالی ان کو بہترین جزا عطا فرمائے دنیا آخرت ان کے بنانے کی خدا فیصلے فرمائے اور جو کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے ہم نے کہیں ہیں سنی ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين